میرے عزیز ساتھیوں پیارے بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں آج کا زندگی بخش کلام آپ لوگوں کے پھر سے نظر کرنے کو ہوں اور محنت کرتا ہوں کہ خداون آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور یہ کلام آپ کے وسیلہ سے اور بے سمار زندگیوں تک پہنچے میرے عزیزو آج ایک بہت ہی زبردست کلام ہے جو سمجھنے کے لائک ہے عام طور پر ہمیشہ ہم کلام کو پڑھتے ضرور ہیں اور پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن اس پر گوھر نہیں کرتے سو آج کا کلام جو ہے وہ سلمان بن ڈاؤڈ کی امثال اس کا چیپٹر نمبر تیرہ اور اس کی ورس نمبر بارہ اور تیرہ ہے میرے عزیزو میں ایک بہر پھر سے آپ لوگوں کے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کیونکہ یہ حوالے میں کسی طرح یاد کرتا ہوں اور زبانی بیان کرنے ہوتے ہیں کیونکہ میرے پاس بائبل مقدس نہ تو کھلی ہوتی ہے تو نہ ہی کھول کے میں پڑھ سکتا ہوں اس لیے اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا تاکہ آپ کو اس کا بورا نہ لگے بلکہ بات وہی ہوگی جو سمجھنے کے لائک ہوگی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں سلمان بن ڈاؤڈ کی امثال کے تیرہویں چپٹر کی بارہویں آیت میں لکھا ہے کہ امید کے بارانے میں تاخیر دل کو بیمار کر دیتی ہے اور آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے خدا مند اپنے کلام کے پڑے اور سونے جانے پر اپنی برکت بکشے میرے عزیزو یہ آیت جو آپ نے سنی ہے ایک بار پھر اس کو دراتا ہوں امید کے بارانے میں تاخیر دل کو بیمار کر دیتی ہے اور آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے اب یہ جو امید کے بارانے میں تاخیر ہے یہ کیا چیز ہے میں یہ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اپنے دل میں یہ سوچیں کہ امید کے بارانے میں تاخیر انسان بہت سی امیدیں رکھتا ہے انسان بہت سی امیدیں اپنے اندر رکھتا ہے اور جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تب آدمی کا دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اس دل کے پریشان ہونے کو ہی یہ کہا گیا کہ تاخیر دل کو بیمار کر دیتی ہے کیونکہ انسان نے امید رکھی مگر پوری نہیں ہوتی اس کے پوری ہونے میں دیر ہے تو آدمی کی روح جو ہے وہ مسک ہو جاتی ہے کیونکہ دل کا بیمار ہونا جو ہے انسان کی روح کا تعلق اس کے دل سے ہے تو جب روح جو ہے مایوس ہوتی ہے تو پھر دل آٹومیٹک جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور دل کی یا رفتار کم ہو جاتی یا پھر حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ فلان شخص کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کیونکہ دل کی پریشانی جو ہے وہ برابر بنی رہتی ہے اور دل کا کوئی جو جسے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بیلنس نہیں رہتا وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے اس کی رفتار ان بیلنس ہو جاتی ہے اور اس کو میڈیکل کی زبان میں بہت سی چیزوں بہت سے ناموں سے بیان کیا جاتا ہے دل کی رفتار کو ہارٹ بیٹ بھی کہا جاتا ہے کہ یا ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے اندر آگے یہ بات سوچیں کہ کتنے لوگ ایسے ہی ہیں جو ہر روز پریشان رہتے ہیں ہر روز وہ اپنی امیدوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ میری آس میری امید کب پوری ہوگی تو نہیں پوری ہوتی بہت سے لوگ نا امید رہتے ہیں اگر کوئی ان سے کہہ بھی دے کہ پیارے بھائیو آپ خدا پر امید رکھیں تو بہت سے لوگوں کا جواب جو ہوتا ہے وہ جی امید بتیری رکھنے جی کی امید کٹا رکھیے سادہ تے رب بھی پتہ نہیں کتے سوہ رہے ہیں اہمہ لوگ گلہ کر دے رہے ہیں امیدہ کاری ہیں پوری ہیں انہیں دنیا امیدہ پوری ہیں کر لائیں دیئے جنہ دے پلے گئنے وہ کر لائیں دے جنہ دے پلے کچھ نہیں انہیں کی کرنا ہے اگر خدا اے ڈی میر بان ہوئے اس کیوں میں تر لے لئے اگر میں یہ باتیں سچ کہہ رہا ہوں تو ان کو مان لی جئے گا ایسے ہی جواب ملتے ہیں لوگوں کے طرف سے تو میرے عزیزو جب ہمارے پاس امید ہی نہیں رہ جاتی ہم نا امیدی کی دنیا میں چلے جاتے ہیں ایسی نا امیدی جس میں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ خدا میرے لئے کیا کرے گا خدا بھی ان کا ہی ہے جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کا خدا کہاں ہے یہ اس طرح کی باتیں اور سوچیں اور وسوسے اور خیال جب آدمی کے دل میں آتے ہیں تو یہی آدمی کے دل کو ان بیلنس کرتے اور دل کی رفتار کو کم کرتے اور بڑھاتے ہیں اور اس کو کمزور کرتے ہیں اور روح بھی انسان کی فرمایوس ہوتی ہے کیونکہ وہ بالکل نا امیدی کی زندگی میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا امید پوری ہوگی مگر اگر انسان کی آرزو پوری ہو جائے تو قلام مقدس کہتا ہے کہ پھر تو اس کے لئے وہ زندگی کا درخت بن جاتا ہے پر کیا کبھی کسی انسان نے سوچا ہے کہ آرزو کو پورا کرنے کے لئے امید کو قائم رکھنا ضروری ہے فور اگزیمپل میں ایک بات کرنے لگا ہوں ایمان امید محبت قلام مقدس میں لکھا ہے مگر امید جو ہے وہ انسان کو مضبوط کرتی ہے اور اس کو بنائے رکھتی ہے بشرت یہ کہ آدمی بھروسہ رکھے کہ میرا خدا ہے ایسا ہی جیسا ابراہام کو جب خدا نے کہا میں تجھے بیٹا دوں گا اور تیرے تیرے ہی سلب سے دوں گا ابراہام نے اس بات پر ایمان رکھا وہ مضبوطی سے اس پر قائم ہو گیا وہ اس امید پر کھڑا ہو گیا اس ایمان پر کھڑا ہو گیا کہ یہ میرے لیے ہو جائے گا خدا کرے گا اس کی یہی امید جو تھی امید کی مضبوطی جو تھی اس نے ایمان کو اور زیادہ تقویت دی تو جب ایمان کو اس نے اور زیادہ تقویت تھی تو وہ دن دور نہ رہا جب ابراہم کی آس امید پوری ہو گئی کیا میں اور آپ ایسی پکی امید رکھتے ہیں اس کو اور بھی کئی لفظوں میں بیان کیا گیا ہے مقدس دعود فرماتے ہیں خدا مند میری آس نہیں ٹوٹے گی آس امید کا دامن میں کبھی نہیں چھوڑوں گا میں ہمیشہ تجھ پر امید رکھوں گا اور میری آس تجھ سے بنی رہے گی اور میں جانتا ہوں کہ میں کامیاب ہوں گا یہ بڑی بات ہے مگر ہماری کمزوری جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ تیرا خدا کہاں ہے اور میری روح کہتی ہے کہ بتا میں کب تیرے حضور حاضر ہوں تو جب کوئی انسان اپنی روح کے بارے میں یہ کہتا ہے خدا کے حضور کہ میں کب تیرے حضور حاضر ہوں تو کب کی تو بات ہی نہیں ہے جب اس کے سامنے کھڑا ہے تو اس کے سامنے اپنے آپ کو حاضر جانے کہ میں خدا کے سامنے حاضر ہوں اور خدا آپ کو حاضر ہی جانے کا اور جب ایسا ایمان ہوگا ایسی امید ہوگی ایسی آس ہوگی تو میرے عزیزو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی امید پوری نہ ہو اور عارض پوری نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عارض پوری نہ ہو عارض پھر پوری ہوگی ہوگی میں اپنے بارے میں ایک چھوٹی سی گواہی دیتا ہوں میں نے ہمیشہ زندگی میں ایک چیز سیکھی کہ جب مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پایا تو میں ناومید نہیں ہوا کہ یہ کبھی ہو گا ہی نہیں میں نے اپنے خدا کے حضور کہا کہ خدا میں نے بڑی کوشش کر لی لیکن میں سمجھ گیا کہ تیری طرف سے اب شاید ابھی اس کام کا میرے لیے وقت مقرر نہیں ہے اب اے میرے اسمانی باپ جب تیری مرضی پوری ہوگی جب تیری مرضی کے مطابق وقت پورا ہوگا تو یہ کام میرے لیے ضرور ہو جائے گا اور وہ میرے لیے فائدہ مند بھی ہوگا لیکن اگر میں اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہوں تو میں بھی کے بے شک میں یہ کام کر لوں لیکن اس کا نقصان اٹھاؤں مگر جب تو اپنے وقت کے مطابق کرے گا تو وہ میرے لیے بابرکت ہوگا میرے لیے وہ نقصان دینی ہوگا ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں سوچا وہ ایک پنجابی کی مثال ہے جو میرے بہن بھائی پنجابی سمجھتے ہیں میں اس مثال کو بیان کرنے لگا ہوں تو میں یہ امید بھی رکھوں گا کہ کوئی اس کا برا نہ سمجھے کیونکہ پنجابی زبان ایسی ہے پنجابی میں کہا گیا کہ گلی باتی میں وڈی سے کرتو تا نو جٹھانی ہم باتوں میں اماندار بنتے ہیں باتوں میں ہم امید رکھتے ہیں مگر دل سے نہیں رکھتے لیکن جو لوگ دل سے امید رکھتے ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی امیدیں بھی پوری ہوتی ہیں اور ان کی عارضویں بھی پوری ہوتی ہیں کیونکہ خدا ناومیدی کا خدا نہیں خدا ہمیشہ امید کا خدا ہے اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر تو بے دل نہ ہو اگر تو بے دل نہ ہو تو این وقت پر کاتے گا وا کیا خوبصورت کلام ہے ہم ہمیشہ بے دل ہو جاتے ہیں بے دلی جو ہے اس کو مایوسی بھی کہا گیا اور اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں مایوسی گناہ ہے کہتے ضرور ہے لوگ لیکن میں سمجھ ہی کہ شہد صرف پانچ پرسٹ لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ گناہ میں نہیں کرنا پچانویں فیصد لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا امیدی جو ہے مایوسی جو ہے یہ بے دلی جو ہے یہ گناہ ہے مگر پھر بھی بے دل ہی رہتے اور مایوسی رہتے ہیں اور اگر کوئی بات کرے تو پھر جواب ملتا ہے کہ جی کیا کریں پھر مایوس نہ ہو بے دل نہ ہو تو کیا کریں اس چیز کی اس بات کی ہمیں ابھی ضرورت ہے تو جب خدا ہمیں نہیں دے رہا تو پھر کیا کریں لیکن اس کے بارے میں بھی ایک اور بات ہے اگر خدا نہیں دے رہا تو بھی ہم بے دل نہ ہوں تو بھی ہم مایوس نہ ہوں تو بھی ہم نا امید نہ ہوں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں خدا اس سے اتم دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے وہ اس سے بڑی چیز دینے کی طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے تو ہم چہ جانے کہ اس نے ہمارے لیے اس سے کوئی بڑی چیز رکھی ہوئی ہے اس سے کوئی بڑا انام رکھا ہوا ہے لیکن ہم چھوٹی سی چیز کے لیے بے دل ہو جاتے مایوس ہو جاتے نا امید ہو جاتے یہ سارا کلام سمجھ نکلی ہے اور اگر اس کلام کو ہم سمجھ تے نہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوئی بات نہیں کرتے تو پھر اگلی آیت جو بتا رہی ہے جو تیر می آیت ہے جو کلام کی تحقیر کرتا ہے وہ اپنے اوپر ہلاکت لاتا ہے میرے عزیزو جب ہم اس طرح کی بے دلی میں پڑ جاتے اور مایوسی میں پڑ جاتے اور نا امیدی میں پڑ جاتے ہیں تو یہ باقی سارا جو ہم نے کلام سنا ہے وہ خدا ہمارے لئے کرتا ہے کلام اور ہم اس کلام کی تحقیر کرتے ہیں تو جب ہم خدا کے کلام کی تحقیر کریں گے تو پھر کیا ہمارے لئے زندگی آئے گی یا ہم موت کو دعوت دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم موت کو دعوت دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کے کلام کا یقین نہیں کیا ہم نے خدا کا یقین نہیں کیا ہم نے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا ہم نے اس کے خزانوں کو کم جانا ہم نے اس کی قدرت کو کم جانا ہے ہم نے اس کی علیہیت کو کم جانا ہے تو جب ہم ایسا سوچیں گے اور خدا کو ایسا کم سمجھیں گے تو میرے عزیزو ہم پھر اپنے اوپر ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں خدا خدا کلام بلکل سچ اور برحق ہے اور وہ ہمیشہ کھرا اور پورا اترتا ہے مگر انسان خدا کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے یہ بھی ایک بڑی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ خدا میری مرضی سے چلے جبکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی پر چلیں لیکن ہم اپنی مرضی پر خدا کو چلانے کے معاملے میں اسی طرح ہی پھر نا امید ہوتے اور ہماری امیدوں میں تاخیر ہو جاتی ہے اور ہمارے دل بیمار ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں ویسے بیمار ہو جانا ایک الگ بات ہے مگر ان پریشانیوں کی وجہ سے بیمار ہونا یہ درست نہیں ہے اس بات کو گوھر سے سمجھ اور پھر اپنے اپنے اندر فیصلہ کریں کہ ہم نے کہاں تک خدا خدا پر پورے طور پر امید رکھی ہے اور ہم نے خدا کو پورے طور پر کس طرح جانا ہے کس طرح مانا ہے ان باتوں پر گوھر کریں اس چپ چپ کی ایک ان س آئیت ہے ذرا تھوڑا س اس پر بھی گوھر کر لیں وہ کیا کہتی ہے جب مراد بر آتی ہے تو دل کو بہت خوشی ہوتی ہے آدمی کے دل کو بہت خوشی ہوتی ہے جب مراد بر آتی ہے اب مراد کیا ہے مراد بھی یہی چیز ہے آس ہے امید ہے بروسہ ہے یقین ہے تو جب انسان کی مراد پوری ہوتی ہے اس کی آس پوری ہوتی ہے تو لکھا ہے کہ آدمی بہت خوش ہوتا ہے آدمی کو بہت خوشی ہوتی ہے مگر ایک بات اس کے آگے چھوٹی سی لکھی ہے اس پر بھی کوئی پڑے گا تو گوھر کرنا کہ اسی انیس آیت کی آدھا حصہ تو یہ کہتا ہے کہ جب آدمی کی مراد بر آتی ہے تو دل کو بہت خوشی ہوتی ہے مگر آدھا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ مگر احمق کے لیے احمق کے لیے بدی کو ترک کرنا بہت مشکل ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کیا ہم بدی کو آسانی سے ترک کرتے ہیں اپنے اندر سے یا پھر ایمان کو امید کو تسلی کو تشفی کو اتمنان کو اپنے اندر سے فارق کر دیتے ہیں یہ فیصلہ بھی آپ کے آتھ میں ہے اس فیصلے کو سوچنا ہم آسانی سے کیا ترک کرتے ہیں خدا کو یا بدی کو کلام کو یا بدی کو سچائی کو ترک کرتے ہیں یا جھوٹ کو میرے خیال میں ہم سچائی کو ترک کر دیتے ہیں کلام کو ترک کر دیتے ہیں کلام کی تحقیر کر دیتے ہیں مگر بدی چھوڑنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے اس لئے شاید کلام مقدس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ تم مانگتے ہو مگر تمہیں ملتا نہیں اس لئے کہ بری نیت سے مانگتے ہو واو کیا خوبصورت آیت ہے تم مانگتے ہو پھلاں ایسوں کی میں ایسی کی تیسی پھر دوں گا پھر میں ان کو بتاؤں گا نہ ہم بدی کو ترک کر سکتے ہیں نہ ہم کسی کو معاف کر سکتے ہیں ہم میں معافی کی روح نہیں ہے ہم ہر طرح سے اندر سے حسد سے گسے سے تفرقے سے فساد سے بھرے ہوتے ہیں اور اوپر سے ہم کہتے ہیں ہماری امیدیں پوری ہو جائیں ان سب چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے ان سب باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کیوں کیوں ایسے جکڑے ہوئے ہیں ہم نیچرل ہی طور پر جو ہم پر بیماری آتی ہیں ہم ان کی وجہ سے میرے خیال میں کم پریشن ہوتے ہیں لیکن جو اس طرح کی نہ امیدیوں کی وجہ سے جو ہم پر بیماری آتی ہیں مشکلات آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں ان سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم نے خدا پر بروسہ نہیں رکھا ہم نے خدا پر امید نہیں رکھی ہم نے اس کے کلام کو جانا نہیں ہم نے اس کے کلام کو مانا نہیں ہم نے اس کے کلام کا یقین نہیں کیا ہم نے اس کے کلام کی تحقیر کی ہے اور ہم اپنے اندر سے بدی کو دور کرنا نہیں چاہتے میرے عزیزو جب تک انسان کے اندر سے بدی ختم نہیں ہوگی تب تک ہم سرخرو نہیں ہوں گے ہم کو سب سے پہلے اپنے اندر سے بدی کو دور کرنا ہے جس کے لیے یہ کہا گیا ہے مگر پر احمق کے لیے بدی کو ترک کرنا بہت مشکل ہے احمق کس کو کہا گیا بے وکوف کو کہا گیا ہے کم اکل کو کہا گیا ہے گھٹیا سوچ والے کو کہا گیا ہے احمق میرے عزیزو ان سب باتوں پر گوھر کریں آج یہ ایک چھوٹا سا کلام کا حصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے ناکس اکل ہوں ناکس العلم ہوں بے وکوف ہوں کوئی گویائی نہیں ہے کوئی خوبی نہیں ہے مجھ میں جو کچھ ہے وہ میرے آسمانی پتہ کی دین ہے اور اس کے بیٹے خدا مند یسو مسیح کا کرم اور فضل ہے جس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر تمہاری باتیں مجھ میں قائم رہیں اور تم مجھ میں قائم رہو تو میں اور تم باپ میں رہیں گے تو میرے عزیزو جب آپ اور میں باپ میں رہیں گے تو پھر نا امیدی کیسی پھر مایوسی کیسی پھر بے دلی کیسی ان باتوں کو سمجھو میں اس کے ساتھ جتنا چاہوں کلام رولیٹ کر سکتا ہوں مگر سمجھدار کے لیے دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ اشارہ کافی ہوتا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو ان اشاروں کو سمجھیں پیارے بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں ان باتوں کو آج سمجھو ہم تو یہاں تک کرتے ہیں کلامِ مقدس میں امثال میں ہی ایک اور بات آئی ہے اس کو بھی غور سے سمجھ لینا آج ہم اس کو کس طرح سمجھتے ہیں لیکن کس طرح خدا کے کلام کو سمجھ لینا چاہئے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کان بند کر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنیں اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے اب اس بات پر بھی غور کر لیں کتنے لوگ ہیں جو ہمیشہ خدا کی شریعت کو سننے کے لیے اپنے کان بند کر لیتے ہیں اور کہیں بھی محفل میں بیٹھے خدا کے کلام کی بات ہوئے تو بہت سے لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں بہت سے لوگ ان محفلوں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں میرے عزیزو اور اوپر سے خدا کو نالس کرتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا نہیں خدا بھی امیروں کی سنتا ہے روپے والوں کی سنتا ہے پیسے والوں کی سنتا ہے ایسے ہی خدا پر گلے کرتے اور شکوے کرتے ہیں جبکہ یہ واجب نہیں ہے آپ نے کبھی ایسے شخصوں کو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کبھی خدا کی شریعت کو سننا تو پسند نہیں کیا اس سے سیکھنا پسند نہیں کیا اس کو سمجھنا پسند نہیں کیا تو بھئی خدا پر کس بات کی نالس کرتے ہو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں اس سارے کلام کو بیان کرنے کا جو مطلب مقصد ہے وہ میرے عزیزو یہ ہے کہ خدا سے نا امید ہونا مایوس ہونا یہ درست نہیں ہے خدا نے ہمیشہ انسان کے لئے اچھا کیا ہے اور وہ ہمیشہ اچھائی کے منصوبے رکھتا ہے اور اس نے جو کچھ بنایا اس نے اپنے کلام میں کہا اچھا ہے جب مجھے اور آپ کو بھی کریٹ کیا تب بھی اس نے کہا اچھا ہے مگر جب میں نے اور آپ نے گناہ کیا تب اس نے نہیں کہا کہ اچھا ہے تب اس نے کہا کہ تُو نے موت لے لی اپنے اوپر ہلاکت لے لی کیونکہ جو کلام تجھے میں نے بتایا تھا اس پر تُو نے عمل نہیں کیا اس پر تُو عمل پیرا نہیں ہوا مگر تو بھی اس نے ایک اچھا کیا کہ موت میں نے اور آپ نے اپنے اوپر ہلاکت لے لی تھی جیسا کہ تیرہویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے وہ اپنے اوپر ہلاکت لاتا ہے میرے عزیزو میں نے اور آپ نے اور دنیا کے ہر انسان نے ہلاکت اپنے اوپر خود سے لی مگر یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے پھر بھی ہمیں اس ہلاکت سے نکالنے کے لیے اپنا فدیہ دیا اور اس نے مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لائق پھر سے بنا دیا اور پھر سے اسی گھر کی راہ استوار کر دی جس گھر سے میں اور آپ نکلے تھے اور وہ گھر میرا اور آپ کا گھر میرے خدا باپ کا گھر ہے کیونکہ اسی میں سے روح سے روح جدا ہوئی اور جو بدن اس نے ہمیں دیا اس بدن میں اس نے اسی روح کو ڈالا مگر میں اور آپ نے اس روح کو مسخ کر کر رکھ دیا اور اس کو نا امیدیوں میں دھکیل دیا اندھیروں میں دھکیل دیا بے یقینی میں دھکیل دیا بخشے خدا پر بھروسے اور یقین کی زندگی یقین محکم کی زندگی جینا سیکھیں اور اس کی بادشی میں رہنا سیکھیں تو میرے عزیزو کبھی مایوسی نہیں ہوگی کوئی تخیر نہیں ہوگی کوئی بے دلی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا سو آج سے اس بات کو سیکھیں کہ ہم نے جو ہے امید کہ دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا کبھی بھی امید کے دامن کو نہیں چھوڑنا خدا مد آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے بڑی برکت بخشے بڑی برکت بخشے آمین سو ممی